موسیقی ناظرین آج ہم پہنچے ہیں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیرو پنجاب جہاں ادارے کی چیئر پرسن سارا احمد بکلا اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کے ساتھ ادارے کے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے میٹنگ کر رہی تھی انہوں نے انٹرویو میں کیا کہا اور ہم نے ادارے میں کیا دیکھا آپ بھی جانی ہے اچھا میٹم سارا یہ بتائی گا کہ آپ پی ٹی آئی کی ایک بڑی پرانی ورکر بھی ہیں اور ایک ایکٹیوست ہیں لیکن چائلڈ بیورو کا کام ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ نویت کا ہے تو یہ جو سفرہ یہ کیسے ہوا جی بیسیکلی پی ٹی آئی ہے تو میں نے جوئنگ کی تھی بارہ سال پہلے خان صاحب کے کرزمہ اور ان کی آئیڈیولوجی پاکستان میں تبدیل ہی آنے کے لیے ہمارا سسٹم تھی کرنے کے لیے اس سے میں امپریس ہوکے پارٹی کا حصہ بنی مختلف عدو پر رہی کام کرتی رہی ڈونیشن ایرینج کرتی رہی پارٹی کے لیے پھر الیکشن آئے اور میں نے اپلائیٹ ایم این ایک لیے کیا تھا لیکن ایک مس ہیپ ہو گیا تھا ایک ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے میں نیشنل اسیمبلی میں نہیں پہنچ سکی اس کے بعد جب ڈپارٹمنٹس کی باری آئی کہ پولٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں دپارٹمنٹس پہ تو پھر میرا ایکسپیرینس اور ایڈوکیشن کو کنسیدر کر کے دیو پروسس کو فالو کر کے پھر مجھے یہاں پر پرائم نیسٹر صاحب اور چیف نیسٹر صاحب نے اپوائنٹ کیا اچھا یہ والا جو کام ہے اس وقت چائیڈ پروٹیکشن بیورو کا اور ایک پولٹیکل آپ کو ذاتی طور پر کیا لگتا ہے ایک ہوتا ہے کہ جو فش آؤٹ آف وارٹر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ کو کام اچھا لگتا ہے آپ اس میں فوکس ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کام کے حوالے سے جی پہلے میں نے سوچا کہ کچھ میرے لیے ڈیفرنٹ ہوگا لیکن جو میں نے جوئن کیا چائیڈ پروٹیکشن بیورو ایس چیئر پرسن مجھے اتنی خوشی ہویا مجھے اتنا ریبارڈنگ اور ساتسفائنگ لگتا ہے کام مجھے اتنی دل میں مطلب مجھے اتنی ساتسفیکشن لگتا ہے تسلی ملتی ہے کام کر کے کیونکہ جن سے میں ڈیل کر رہی ہوں وہ کوئی فائلے نہیں ہیں وہ بچے ہیں چل سے پھرتے بچے ہیں ایسے بچے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ وہ گمشدہ بچے ہیں وہ یتیم ہیں کچھ جو ہیں بے سہارا ہیں اور کافی جن کے ماباو کی کرمینل ہسٹریز ہیں کوئی جیل میں ہے کوئی کہیں ہیں اور بچے ہمارے پاس ہیں ابھی میرے پاس ساڑے آٹھ سو بچے ہیں اور میرے ان کے ساتھ ایک ایسا بانڈ اٹیچ ہو گیا ہے ایسی جو ہماری ریلیشنشپ ڈیویلپ ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہاں نہیں ہوتی میں کدھر ہوتی اور میرا جو ایک پرسپیکٹیو ہے زندگی کے بارے میں وہ پورا چینج ہو گیا یہاں پہ آکے ایڈوکیشن کہاں سے حاصل کی میں نے ایڈوکیشن کراچی سے حاصل کی ایک انسٹیٹیوٹ وہاں پہ ہے میں نے وہاں سے ایم بی اے کیا اس کاالت سی بی ایم میں نے وہی سے پڑھا اور رائٹ آفٹر کمپلیٹنگ میں ایڈوکیشن پھر میں نے ایک انٹیویر جزائنگ کا کورس بھی کیا لنڈن سے پھر میں نے اپنے ایم بی اے جہاں سے پڑھا وہاں پڑھایا بھی جی مانسٹرز کی سٹوڈنس کو میں پرسنل مانگ بین پڑھاتی تھی فادر کیا کرتے تھے آپ کے میرے فادر جی میرے فادر ایک بزنس میں نے کراچی میں جی تو وہ منفیکٹرینگ اور ٹریڈنگ یہ سب کام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بھی کام کیا ایک سال کراچی سیاست میں آپ اکیلی آئی کہ فیملی کا اور میمبر بھی کوئی نا کوئی اس میں تھا جی نہیں میں فیملی کا کوئی میمبر نہیں تھا اس لیے میں توئی سٹرگل مشکل بھی تھی کیونکہ مجھے بہت کرتیسزم بھی فیس کرنا پڑا فیملی سے اور میں اکیلی ہی آئی ہوں بالکل اچھا جو آپ کا سٹرگل کا دور ہے مثلا بارہ تیرہ سال پیچھے چلے جو اقتدار میں آنے سے وہ تو بڑا کٹھن تھا بڑا مسائل رہتے تھے اور ایک اپوزیشن کی سیاست کے اندر تو دیفنیلی ٹائم بھی زیادہ دینا پڑتا ہے اور اس کے اندر پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں فیملی کی سپورٹ کتنی رہی آپ کو شروع میں مجھے فیملی کی سپورٹ اتنی نہیں تھی جب میں جوائن کیا پیٹی آئی کو تو فیملی نہیں چاہتی تھی کیونکہ دیکھیں فر ای فیمیل میری فیملی میں یہ بہت سوشل ٹیبو سمجھا جاتا ہے اور میں واقعی میں کچھ لوگوں کی بہتری کیلئے ہماری قوم کی بہتری کیلئے کچھ کرنا چاہتی ہوں ان کو کیڈوینس کرنے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگا لیکن پھر بعد میں الحمدللہ پوری سپورٹ ہے میرے کاملی کی میرے ہزبن کی میرے اپنے پیرنٹس کی سب کی تو کراچی کا علاقہ تو آپ کو بتا ہے ایمکیم کا ایک گرڈ سمجھا جاتا ہے اور ایک دور میں رہا بھی ہے جب آپ کی سٹرگل چل رہی تھی تو کبھی تھریٹس تو آئے ہوں گے مجھے تھریٹس کوئی نہیں ہے لیکن افکورس ڈر لگتا تھا کیونکہ ہمارا جہاں میں رہتی تھی وہ ایریاز کا اجوائن ہی ایمکیم کا سٹرونگ گھول تھا اور ہمیں کیونکہ ہم نے ٹی وی پہ دیکھاوا تھا اور سنا ہوتا ہے کہ یوں نو کہ تھریٹس مل سکتے ہیں یہ اور میں یوں نو آئم ایم 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 اور پھر یہاں پہ میں نے پی ٹی آئی کو کنٹینیو کیا دن دنیا میں کہاں کہاں کا سفر کیا دنیا میں کافی جگہوں کا سفر کیا ہے میرے ہزبن کو بہت شوق ہے نئی جگہیں ایکسپلور کرنے کا ٹرائبلنگ کا تو یورپ بھی گئے ہیں مطبع وہاں پہ پارس اور سپین گئے ہیں ساؤتھ سپین ساؤتھ اور فرانس گئے ہیں پارس کے علاوہ بھی جو اور وہاں پہ شہر ہے اس وقت لنڈن کافی جانا رہا ہے دبائیے قریب ہے تراشی سے زیادہ قریب تھا وہاں پہ پہلے کافی ہر سال جانا ہوتا تھا اور باقی انسان سفر سے سیکھتا ہے آپ نے کیا سیکھا سفر سے سیکھتا ہے میں نے میں نے ٹرائبلنگ سے یہ سیکھا کہ یہ فلیکسیبیلٹی کیا ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ کلچرز تھے ڈیفرنٹ لائف سٹائلز تھے ہر طرح ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ الگ لوگ تھے ہر سیکھا تو میں نے سیکھا کہ انسان کو کلچرز لیکسیبیلٹی کتنی ضروری ہے ڈیفرنٹ ایک محور میں ایڈاپٹ ہونا یہ میرا وہاں ایک سپیئیئنس وہاں آپ نے سیکھا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ کو پرسنل لائف میں کے حوالے سے بات کروں گا کہ سارا ٹائم آپ اپنے کام کو دیتی ہیں کہ خود کو بھی کوئی ٹائم دیتی ہیں انفورچنیٹ خود کو ٹائم ابھی بالکل ہی زیرو ہو چکا ہے ایک سال سے جب سے میں یہاں پہ ہوں جو کام کا ٹائم ہوتا اور پھر فیملی کو ٹائم دیتی کام کے بعد بہت کم ٹائم بچتا ہے گھر میں تو وہ ان کو دی رہی ہو کہ پورا تو میرے پرسنلی ٹائم بہت کام اچھا یہاں پہ جب آپ آئی ہیں تو تقریباً اس وقت اس وقت میں بات کروں اس ادارے کے اندر تو لاہور کے اندر اور اوبرال پنجاب کے اندر کتنے لوگ ہیں بچے ہیں جو یہاں پر اس وقت آپ لوگ ان کو ٹیک کیر کر رہے ہیں پورے پنجاب میں سارے آٹھ سو بچے ہیں ہمارے شیٹو ہوں میں رہ رہے ہیں یہ صرف نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس رہے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی پڑھائی ان کا میڈیکل ان کی سارے کھانا پینہ کپڑے سب کا خیال رکھا جاتا ہے بیورو میں ہمارے اپنا سکول ہے ہر بیورو کے اندر it's called the child protection institute جہاں ہم کی پڑھائی رکھائی کر آئی جاتی ہے پھر اپنا ڈاکٹر ہر انسٹیٹوٹ میں موجود ہے تو لاہور کی اگر بات کیجئے سارے تین سو بچے لاہور میں سو بچے گجرہ والا اس طرح آٹھ دسٹرکٹ میں ہم موجود ہیں وہاں تھوڑے تھوڑے بچے پچھلے دن آپ نے 300 بچے بیگری کے بیگنگ کر رہے تھے آپ لوگوں نے پکڑے ان کا کیا بنا ہم نے ایک دن میں پنجاب بھر سے 332 بچے ریسکیو کیے پھر ہوتا ہے ہم ان کو 1 منت کلی ہاں رکھتے ہیں اپنے پاس سینٹرز میں جہاں وہ کیئر ریسکیو ان سینٹرز میں ان دسٹرکٹ میں رکھا گیا اس کے بعد ہم پولیس کے ساتھ ملکے ان پر ف آئی آر اٹھواتے ہیں سیکشن 36 ہے ان کے والدین پر ان کے والدین کے خلاف کیونکہ والدین ہی ہیں تو بچوں کو ڈار رہے ہیں پروفیشن میں تو ایک سیکشن 36 ہے بیگری کے اوپر ہمارے پی ڈین سی آٹ میں تو اس قانون کے تحت ہم ماں باگ کے اوپر ف آئی آر کٹواتے ہیں ان کو ارسٹ کرواتے ہیں پہلے ہوتا یہ تھا کہ بس بچوں کو اٹھایا ایک دو دن رکھا واپس چھوڑ دیا میں نے جج صاحب کو پرس نے ریکویسٹ کی ہمارا اپنا چارٹ پریکشن کوٹ ہے جس میں سیشنز جان جہاں پر ہوتے ہیں میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ بچوں کا سٹیک تو یہاں پر لمبا کریں تو وہ ہم نے کرتا کہ سنس او پنشمنٹ بھی ہو کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں ضرم ہے بہت بڑت ان کو سزا بھی مل رہی ہے ماں باگ سا لگ اور پلس یہ کہ ماں باگ کے حلا اپنے آفسرز کو میں نے کہا کہ وہ ایف آئی آر بھی کروائیں یہ نہیں کہ بس لے آئے ہمیں ایکشن لینے تاکہ اس کا خاتمہ ہو سکیں ابھی جو لاسٹ اپنے لاہور میں بچے پکڑے تھے اس میں سے کوئی ایسے والدین آئے جنہوں نے کہا جی کہ ہم پھر یہ بیک ہی مانگیں کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں نہیں ابھی تک سزا دلوائی ہے ان کو کتنی میکسن پنشمنٹ ملتی ہے ایک اپشن ہوتا ہے کہ ان کو فائن دینا پڑتا ہے which starts from 10,000 goes till 100,000 دوسرے اپشن ہوتا ہے کہ ایک سزا تین مہینے سے لے کے دس سال تک ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ کوٹ determine کرتا ہے کتنا بڑا ان کا جرم تھا اس کے حساب سے سزا دلتی ہے تو یہی وہ جو عدالت ہے یہاں پر یہاں جج ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پھر آگے جا کے کسی اور کوٹ میں جاتا ہے وہ فیصلہ یہی پہ ہوتا ہے مثلا دس سال تک سزا دینی ہے دوسر سال تک سزا دینی ہے وہ جج اپنے آرڈے لکھے دیتا ہے اور پھر پولیس سسپیکشن لیتا ہے اچھا اب کتنے پرشنٹ چانسز ہیں کہ جو لوگ لے گئے ہیں بچوں کو آپ کیسے انشور کرتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں کہ جی اگر بیگنگ پہلے کروا رہے تھے اب چلے گئے خموشی سے کنی چھپ چھپا آگے بیگنگ دوبارہ نہیں کروا رہے ہیں اچھا اب ہمارے چائل پیٹیکشن آفیسز ہیں وہ یہ کام پندرہ سال سے کر دیں ہیں تو وہ بڑے کامپٹنٹ کوالیفائیڈ ایک ٹیم ہے ہمارے پاس وہ ان کو لہول کی سب لوکیشنز کا بھی پتہ ہے جہاں بچے کو بھیگ مگوائے جاتا ہے وہ یہ ایک ریکی کرتے ہیں ریکیل علی وہ چیک کرتے ہیں ان کو تو میں اتنی سپرائز ہوں کہ ان کو سب کی شکل اور نام بھی یاد ہے جن کے ریپیٹ اچھا ریپیٹ اور فینڈرٹ اس کی زیادہ سکھ سزائے تو وہ بھی اس کو پھر پکے لیتے ہیں اور اس کو پھر سزا دی جاتی دوبارہ تو اچھا ابھی بھی اگر میں اور کہ میں گزر کے یہاں تک آیا ہوں تو میں نے کئی جوگوں پہ بچوں کو آج بھی بھیگ مانگتے دیکھا ہے تو اگر آپ نے 300 بچے پورے پنجاب سے لیئے ہیں تو یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے کہ جن آپ ابھی بھی بچے کر رہے ہیں تو اس کو کیسے آپ پھر کاؤنٹر کرتے ہیں یا اس کو کون کرے گا دیکھیں یہ ہم نے ایکٹیویٹی کی تھی گرانڈ کریکڈ آن میں فوراں تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بھی بیگر نہیں نظر ہے لیکن جو ہم یہ آپریشنز کریں اس کا مقصد یہ یہ ہمیں جل نظر آئے گا پھر سامنے آئے گا اور بچے پھر نہیں نظر آئیں گے کہیں ہی مانگتے رہے اچھا آپ کے ادارہ کا ایمبیٹ ہے وہ صرف بیگنگ کی حد تک ہے یا بچوں کے کون کون سے ایسے اسپیکٹ ہیں جس کے اوپر آپ لوگ چیک رکھتے ہیں صرف بیگنگ نہیں ہے ابھی ہم کام کرے وہ ایرادکیشن چائل ابیوز چائل بیگری اور چائل ڈومیسٹک لیبر وائلنس یہ ہوتا جو گھریلو ملازمہ ہے مرد اور بچے یا بچے جو کام کرے ہوتے ان پر تشادد اگر ہو ان سے کوئی ابیوز ہو اس پہ بھی ہمیں ٹرین کرتے ہیں اچھا یہ تائیگہ کہ آپ کا ادارہ اس کی کمپوزیشن کیا 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 ہے جو ہمارے بورڈ گورنرز اس کے پیٹرین چیف ہوتے چیف منسٹر پنجاب چیئر پرسن پھر اس کے پار گورنمنٹ سیکریٹری ہوتے جو افیشل میمبر ہوتے پھر نون افیشل میمبر ہوتے گورنمنٹ اپوئنٹیز ہوتے یہ کمپوزیشن ہے اچھا سی ایم عام طور پر ہوتا ہے کہ بورڈ گورنرز کی جو میٹنگ ہوتی ہے سی ایم لیتے ہیں تو مجودہ سی ایم نے کتنی میٹنگ لیں اس کے اندر بورڈ فارم ہوئے پچھلے دس سالوں میں ایک بھی بورڈ کی میٹنگ نہیں ہوئی جب ہماری حکومت آئی ہے اور پرانے بورڈ بورڈ بنا بنا تھا لیکن میٹنگ ایک بھی نہیں تھی بیسیکل میٹنگ ہوتی چیف منسٹر پنجاب چیئے کرتے لیکن اگر چاہے تو وہ انڈکٹ کرنے کا مجھے exactly تو لیکن وہ بک میں ہماری پی اینسی ایک اس میں منشن دیگری ہونا ضروری ہے اور ایک تو ان کے پاس ریلیونٹ فیل ہونا ضروری ہے اس کو فالو کر گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ صرف یہ 300 بچے تو نہیں پنجاب میں تو بہت بڑا پنجاب ہے اور اتنی بڑی عبادی ہے آپ نہیں سمجھتی کہ بہت کچھ کرنے کا اور ہے اور اس ادارے کی جو اکسپینشن ہے اس کو اور ہونا چاہیے کیونکہ یہ تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن جو آگے باہر بچے موجود جن کی تعداد ہے وہ تو بہت زیادہ ہے بلکل بیسکل جس اشیو سے ہم ڈیل کرے ہیں یہ ایک شہر کی بات نہیں یہ ایک میجر سوشل اشیو ہے اور اس کے لیے بہت بڑی ٹیم کا ہونا ضروری ہے بچوں کو رکھنے کی جگہ کی ضروری ہے تو ہم نے اپنے بورڈ کی بلاس میٹنگ میں یہ پروپوز کیا ہے بیورو کے چھوٹے یونٹ ہر ڈسٹرک میں موجود ہو تاکہ ہماری پریزنس وہاں آگاہی مہم چلا سکیں جیسے کہ ابھی آٹ ڈسٹرک میں چلا رہے ہیں اور وہاں پہ ہم کارروائی کر سکیں پولیس جیسے کی کیسز ہوتے جو ہم آلیڈی کار رہے ہیں اور شیلٹر ہوم چاہیے بچوں کو رکھ سکیں اس کی سمری مووو ہو گئی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے ابھی کتنے ازلام میں ہے یہ 8 ڈسٹرک میں موجود ہیں پنجاب پنجاب 36 ریپورٹ ہوتے ہیں چائل ٹرچر کے چائل ابیوس کے تو سپوز اگر ہم موجود ہیں لہور میں اور آر ڈسٹرک میں ایک کیس آج دی جی خان سے تو ہمیں اتنی پرابلم ہوتی ہے وہاں اگر ابانڈن بیبی ایک مجھلے اس کو ہمیں پر لہور شفٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ نیرسری صرف لہور میں ہمیں اس طرح کے ایشوز آتے ہیں بیورو کا ہر جگہ موجود ہونا بہت ضروری ہے اگر چائل پروٹیکشن پر کام کرنا ہے اور اگر کابو پانا ہے ان چیز کے پر مقلب صوبے ہیں وہاں پر بھی سینٹر تو بنے ہوئے ہیں لیکن ہمیں پنجاب میں نظر آتا ہے کہ یہ خاصہ بہتر کام کر دوسروں کی نظر کام کام پیئر کر آپ کو نہیں لگتا کہ چائل پروٹیکشن بیورو یہ پنجاب کا لفظ تو آتا ہے پاکستان کے اٹیش ہونا چاہیے اور سارے صوبوں میں ہونا چاہیے جی اس پر فیڈرل پر کام ہو رہے ہیں چائل پریشن آتھاریٹی بن جائے اور تمام سودے اس کے ساتھ آج اس پر کام ہو رہے ہیں ہیومن رائیس منسٹری بھی کام کر رہی ہے پھر دوکٹر سانیا نشتر ہماری سپیشل سسٹم دو پر مینسٹر وہ بھی کام کر رہی ہے کہ کچھ میکنیزم بن جائے کیونکہ یہ ہونا ہر جگہ چاہیے اور چائل پریشن بیورو کا بیس پر یوز کر دوسری جگہ پر ریپلیکیٹ کر رہی سکتا ہے کتنا بجیٹ ہے آپ کے ادارے کا ہمارے ادارے کا بجیٹ بچوں کے لئے ہوتا ہے وہ 20 کلور ہے بچوں کیونیزم بچوں کیونیزم بچوں 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 جو بچوں رہے ہیں ان کے لئے تو فسیلیٹی سرویس جس up to the mark مدب سب کچھ state of the art لیکن میں اگر 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 بجیٹ بہت تھوڑا ہے اور کہا کنسٹرینٹ ہمیں اگر ہمیں جسے فیل میں جا کے اپریشن کو ایکسپین کرنا یا بچوں کو ریسکیو کریں آگا ہی کو ہے ہمیں بچوں کچھ اور بچوں رکح ہوگائے ہمارے ہلپ کیا ہے کیونکہ گورنمنٹ بیسک چیزیں تو پروائیٹ کر رہی ہے الحمدللہ لیکن جو پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ ہوتی ہے جیسے کہ ریسنٹی ہم نے ایک آئی ٹی لیب فل فلیج یہاں پہ سٹارٹ کیے لہور والے بیوروں میں اور کیونکہ وہ گورنمنٹ کے جو پروگرام جو نور پارٹ افتاد ایڈوکیشن سسٹم تو وہ کسی نے ہمیں ڈونیٹ کر کے وہ کروائی سٹارٹ اور بچے اتنا انجوئے کر رہے ہیں کیونکہ آپ سوچنگ ٹکنالوجی کے بغیر تو آپ کہیں یہاں پہ ایک سیل نہیں کر سکتے آج کل کے اچھا جب ہم آئے تو یہاں پر کچھ مکلا تھے کچھ ڈاکٹر مجھے نظر آئے وہ آپ سے میٹنگ کر رہے تھے تو وہ کس حوالے سے میٹنگ ہو رہی تھی جی وہ جو آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ایک گروپ ہے اس کا نام ہے چائل رائٹس موومنٹ اور وہ کسی مویتنگ کرنے لگے ہیں اس کا مقصد دیو گا کہ ہمارے پاس جتنے بھی چائل عبیوز اور ٹور کی کیسے ریجسٹر ہوتے ہیں ان کے فالو اپ کے لئے وہ ہماری ہلپ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری فالو اپ کر لیں گے کیونکہ ہم فائی آر پولیس ساں مل کے کرواتے ہیں اریسٹ کرواتے ہیں پھر کیس کا فالو اپ ہوتا ہے اس میں دیو وانٹو گف در انپورٹن کیونکہ ان کے لائرز کی تیم ہے ہم نے ان کو آج بیلکم کیا ہم ان کے ساتھ ایم ایو کریں گے تاکہ اس چیز کو اور بیٹر اچھا ان کو آپ لوگ پیو بھی کریں گے نہیں بلکل بھی نہیں انہوں نے ایک وولنٹری سرویس اوپر کیا also میں اپنے فوکل پرسنز اپوائنٹ کے پورے پنجاب کی آر ڈسٹرک میں وہ بھی سب وولنٹری ہے میری اپنی پورس وولنٹری ہے اچھلی اتنے لوگ ہیں اور یہ دیکھے اتنا اچھا رہتے ہیں اتنے لوگ ہیں جو اس کاؤز میں ہمارے ساتھ آگے آکے شامل ہوئے ہیں بے شمار سیلیبرٹیز اور ڈیزائنرز ہیں جو ابھی میری پارٹنرز بنی ہیں میں نے دو برینڈ امپیسٹرز اپوائنٹ کے نادیہ جمیل اور ایسن خان جو بڑے مشہور سیلیبرٹیز ہیں ہماری میڈیا انڈسٹری کے اور وہ خود سامنے آ رہنے نے کہا کہ ہم اس کاؤز میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ آتے ہیں ریگلرلی بیورو اور بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ہم ان بچوں کے لیے جن کا کوئی نہیں ہے صرف ایک وقت گزارنا ہی بہت پریشس بات ہے اچھا تھوڑا سا آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کروں گا کچھ لوگوں کو شاعری پسند ہوتی ہے کچھ لوگوں کو سنگنگ پسند ہوتی ہے آپ کو کیا چیز پسند دے جائے مجھے شاعری اور سنگنگ یہ چیزیں نہیں پسند بات ویسے میری ہوبیز ہیں کبھی کبھی کوکنگ اگر مجھے ٹائم ملے وہ میں کر لیتی ہوں اور کچھ سپورٹ بیڈمنٹن ٹائپ وہ مجھے شوق ہے کھننے کا اچھا کوکنگ میں آپ کیا مثلا زیادہ خود کھانا جو بناتی ہیں تو اس میں کیا چیز زیادہ آپ کو پسند ہے بنانا میں دیسی کے علاوہ سب کچھ بنا سکتی ہوں جو پاکستانی کھانا ہے اس کے علاوہ میں چیزیں بناتی ہوں جیسے چائنیز ہو گئے چائنیز، اٹیلین، جیپنیز یہ چیزیں ہیں جو مجھے ٹائم ملتے ہیں میں گھر پہ بنا رہی ہوتی پاکستانی کیوں نہیں بناتی پاکستانی مجھے میں ہزبن کو پاکستانی کھانا پسند نہیں ہے not too fond of it تو پھر جو ان کو پسند ہے میں اس وہ بنا رہی ہوتی تو آپ کو موقع مل جاتا ہے جو اسے آپ نے بتایا کہ کچھ کھیل ہیں آپ کو سپورٹ پسند ہے بینڈمنٹن وغیرہ تو وہ آپ کو موقع ملتا کھیلنے کا اب تو بالکل بھی نہیں مل رہا پہلے ملتا تھا تو میں کر لیتی تھی اب جب ایک سال سے تو کچھ بھی نہیں اور بچ ٹائم ہوتا ہے گھر پہ کوئی ٹی وی شوز یا موویز دیکھ لیں اچھے آپ نے ایک لمبی سٹرگل کی ہے پولٹیکل سٹرگل اور آپ نے بات کی تھی کہ تبدیلی کے لیے تو آج ایک سال سے ڈیٹھ سال کے علماء سمچ ہو چکا ہے تو اس میں کتنا لگتا ہے کہ آپ جو جذبہ لے کے آئے تھے جو کام لے کے آئے تھے آپ اس کو کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں مجھے اس بات کی جو ہے وہ پروف ابھی ریسنٹلی میری پرائیم نیسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی چائل پرٹیکشن پہ وہ میٹنگ تھی میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات تھی کہ پرائیم نیسٹر نے ایک کال کی میٹنگ چائل پرٹیکشن کی بارے میں ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرائیم نیسٹر کا کتنا فوکس اور پرائیورٹی ہے چائل پرٹیکشن دوسری بات میرے لیے ایک آنر کی بات ہی انہوں نے مجھے اپریشیئٹ کیا کہ جو بھی ریوائیور ہوئے دارے کا ایک سال میں وہ that meant a lot for me مجھے لگتا ہے کہ میری سٹرگل جو اتنے ایک اوارڈ it was very rewarding that meeting اور انہوں نے پوری اپنی support انشور کیا چائل پرٹیکشن کے لیے یہ تو اس کے لیے ہوئی نا میں اوورال بات کر رہا ہوں تبدیلی کی تبدیلی چائل پرٹیکشن کے حوالے سے بات کر رہی جو جنرل ہر شعبے میں جو ایک آپ کی پارٹی کے ایک سلوگلان تھا آپ لے کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں successful ہوئے اوکے دیکھیں ہر چیز کا result سامنے آنے میں تھوڑا time لگتا ہے کوئی کسی کے پاس بھی magic wand نہیں ہوتی جس طرح کہ ابھی ہم سسٹم سے ڈیل کر رہے ہیں اس میں یہ process جو implement کروانے میں چیز ہیں پولیسی تھوڑا time لگتا ہے تو میں نے کچھ اداروں میں باقی میں بہت فریک میں نے دیکھا ہے اور ایمپرویمنٹ آتی ہی دیکھی ہے اور کچھ اگروں پہ ٹائم لگ رہا ہے اور جلد ریزارٹس رہا ہائیں گے جب پی ٹی گورنمنٹ میں ہی تو ایک آنمی بہت برے حال میں ملی جسے کہ آپ نے ریس سنا بھی ہوگا ہماری سپوکس پرسن سے اور یہ حقیقت بھی ہے تو وہ چیز ہیں پہلے تو اپنی نورمل پوسیشن پہ لانے کے پھر اس کے امپرویمنٹ کی بات ہوگی یہ پورا پوسیس is not that simple I actually give credit to the prime minister and to our entire team who's working under so much pressure the prime minister if you take his example he has so much international pressure and then ہمارا جو economy کے حوالے سے جو pressures یہاں پہ ہیں جسے پرانے دورے کومے میں ہوئا اس کو ٹھیک کرنا I think it's not an easy task and میں اپریشیٹ کرتا ہوں It's time for a break and let's take a break اور جب میں واپس آؤں گا تو ہم تھوڑا سا visit کریں گے اس ادارے کے اندر اور دیکھیں گے کہ chairperson صاحبہ کے اندر جو ادارہ ہے یہ اس نے کتنا progress کیا اور یہاں بچوں سے بھی ملیں گے ان کے مختلف section بھی دیکھیں گے اور وہاں ان کے ساتھ باتشیر بیماری رہے گی ہمارے ساتھ دیکھیں گے موسیقی موسیقی ناظرین یہاں پر ایک بچہ موجود ہے یہی جی کیس ہے نا بچے کا کیس ہے دیکھتے ہیں جی وہ کیا ہے چیئر پرسن صاحبہ کس رہا بات کرتے ہیں جی اس کے نام دس سال عمر ہے بچے کی تو یہ گھر سے نراستہ بھول گیا تھا تو وہاں پہ ہماری چائل پٹیکشن کی ٹیم اس کو یہاں پہ ادارے میں لے لیکن پیرنٹس کو نہیں پتا چلا کہ انہوں نے ایف آئی آر ایک تھانہ ریس کورس میں درج کروا دی کہ ہمارا بچہ لاؤسٹ ہو گیا اور کیڈ نیپ تو آج اس کو ہم ریج یونائٹ کر رہے ہیں ہماری چائل پٹیکشن کوٹ اور میڈم کے توسط سے ٹھیک ہو گیا اچھا میں ان کے والے سب سے بات کرنا چاہوں گا ہے ایتر آونا جی کی نام ہے تارڈا زفر جی زفر جی بچہ دارڈ مل گیا ہے تک کی وجہ لگتا ہوں جی مل گیا بچہ جی توسی شکر گزار ہو کمتے بن جا رہے ہیں اسے دن مالک زیادہ تھوڑا بھی شکر گزار رہے ہیں بچہ مل گیا ٹھیک ہو گیا خوش ہو گیا ہم تیان رکھو گیا ہاں انشاءاللہ تیان رکھاں گی کدھرے بھائی جامان دیماں گا پہلے پہلے کیوں نہیں تیان رکھیا بات جی گلتی ہو گی مزور ساں بہاں ناظرین بڑا اہم رول ہے جی اس وقت اس دارے کا دیکھیں ابھی یہ ایک رنوے بچہ یہاں گم ہو گیا اور اس طرح اس وقت موجود ہیں پولس والے بھی ساتھی موجود ہیں اور جس طرح اس بچے کو والدین کے ساتھ ملایا جا رہا ہے یہ بڑی ایک اچھی بات ہے اور یہ ایک بڑا قیامت خیز کسی خاندان کے لیے یا کسی والدین کے لیے ہوتا ہے کہ جب ان کا بچہ ان کے لیے کھو جائے تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے اور اس میں اگر ایک سوٹنگ ایفیکٹ آ رہا ہے اگر ایک آرام اور کمفرٹ مل رہا ہے تو یہ دارہ ڈیفینیٹلی دے رہا ہے اس کو آپ نے کتنا چیک رکھا ہے کہ بچوں کو جو چیز ملے وہ ایک سٹینڈرڈ اور کمپرومائز نہ ہو جی جب میں ہاں پہ کافی انوالوڈ ہوں چرم پریکشن بیورو میں اور خود موجود ہوتی ہوں تو پھر روز میں کو پھر سپریز اور دیکھ لیدئی ہوں کہ کھانے کے لیے کھانے کی قویلیٹی کیا ہے کھانے اور میں نے یہاں پہ ہمارے گھروں میں کھانا نے کہاں پہ ہمارے گھروں میں کھانا ہوتا ہے اس سے بہتر ہیں ان بچوں کو پروائیٹ کیا جا رہے ہیں اس میں نچ اس میں فروٹس ہیں اس میں سا رہے جوسرے یہ ایک ہے جو الگرین انٹیک انکی نیوٹریشن کو دیکھ کے وہ ڈیزائن کیا گیا اور وہ بہترین مینیو ہے بیجے اور جہاں کلوتھنگ کی بات بچوں کے لباس ہے اس کا کیا میں آ رہا ہے یہاں پر بچوں کے لباس بھی جو کپڑے آتے ہیں ہمارے پوری کوانٹیٹی کمیٹی ہے وہ چیک کرتی ہے سب کچھ اس کے بعد بچوں کے بعد بچوں کے پاس جاتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور بچے میں سامنے ہوتے ہیں تو جو وہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں میرے سامنے نظر آ رہتے ہیں بات یہ کہ اگر آپ خود انوالڈ ہو مہینے کے نہیں ہوتا ایک کوارٹر کے ایک ساتھ کپڑے دیے جاتے ہیں بچوں کو اگر سردیاں اس میں سویٹرز مفلرز اس میں گلاوز سب کچھ انکلوڈیڈ ہوتا ہے گرمیوں کے ڈیفرن کپڑے ہوتے ہیں اس طرح ہر کوارٹر کے لگ جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے ایک بیچ یہاں دیکھیں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت کھانا کھا رہے ہیں دبہر کا اور فروٹس بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور بسم اللہ بڑے ہیں یہ تو ان بچوں سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اچھا جی کوئی بچہ ہمیں ہم سے بات کرے گا کوئی بچہ چلے اس بچی سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے کیا کھا رہیو آج کھانا اچھا لگ رہا کے نہیں اچھا لگ رہا چھوار کھانے کو بھی دل کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اچھا صبح کیا ناشتہ کیا ہے بھول گئی اچھا فیوریٹ کیا سے پوچھے کونسا کھانا ہے اچھا آپ کا فیوریٹ کھانا کونسا ہے آلو کی بوجیا آلو کی بوجیا آلو کی بوجیا تو وہ ملتی ہے آپ کو یہاں پہ ایٹین یارز کے بعد کیا ان کے سٹیٹس ہوتا ہے جی ابھی ہمارے پر بہت کم کیسز ہیں جو ایٹین یارز سے ابابو کیونکہ بیورو بنائی دوزار پندرہ میں اور پھر آہستہ آہستہ لڑکیاں بھی انڈاکٹ ہوئیں تو اتنی ہے نہیں جو ابابو ایٹین اور ایک لڑکی کی شادی ریسنٹلی ہوئی وہ ایک پروپوزرز کا امریکہ سے آئے وا تھا تو اس کا ہم نے پورا رسرچ اچھی طرح انویسٹیگیشن کر کے پھر وہ اس کے نکاح کروایا اور اب اس کا وہ شیز گوئی ٹو مایامی فلوریڈا میں اچھا یہ جو بچے ہیں ابزاری بات ہے آپ کے پاس یہاں ہے اٹھارہ سال کے بعد آگے ان کا ایک فیوچر ہے لائف ہے انہوں نے جاؤبز میں جانا ہے یا ان کا کس طرح ہوتا ہے کیا وہ یہی پہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا انٹاچ رہتے ہیں یا پھر آگے آپ نے ان کا کیا فیوچر پلاننگ کیا ہوتی ہے ان کے دیکھیں پہلے جو چیز نہیں ہو رہی تھی اب سٹارٹ کروائی ہے ایک وہ بھی اگزامپل ہے گھنرگاہ کے نام سے چیز آپ کے پیچھے جو کمرے ہیں ادھر ایک ہم ٹیلنٹ سکاتے ہیں اموکیشنل ٹریننگ ایک سکل سیٹ سکاتے ہیں بچوں کو سلائی کا بیوٹیشن کا ڈیفرنٹ کورسز ہوتا ہے اسی درہ لڑکوں کے علاق کورسز ہوتا ہے لائپ ٹاپ فکسنگ میکینیکل انجینرنگ یہ وہ ریزن اس کا ہی ہے کہ اگر ان کو اس پڑھائی کے باوجود اچھی جاب نہ مل سکتے تو اٹلیس وہ اپنا سورس او انکم کما سکیں گھر سے بیٹھ کے ہم چاہتے ہیں کہ بچے بعد میں ہمارے بیورو کے بعد جا کے کسی کے مانگنا ان کو نہ پڑے وہ اپنا انڈیپیننٹ زندگی گزار سکیں اور ان کو کسی کے آگے بھی کوئی مانگنی پڑے ایک روم میں کتنے بچے میکسوم ہو جاتے ہیں یہ راؤنڈ ٹویلو بچے ایک روم میں رہتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کرتے ہیں وہ کنجیسٹڈ ہو جاتے ہیں جب یہ رہتے ہیں تو اس وقت بھی کوئی ان کی لک آفٹر کیا جاتا ہے ان بچوں کو کہ بھی یہ سو رہے ہیں صحیح طریقے سے ان کو جگہ مل رہی ہے ان کو جو ضرورت ہے بستر وغیرہ کی وہ ہے یا نہیں بلکل ہمارے بس چائل اٹنڈنس ہیں ہر کمرے کا ایک اور وہ شفٹوں کے ساتھ بدل بھی رہے ہوتے ہیں تو انشور کہ سب کچھ ٹھیک ہو بچوں کوئی پرابلم نہ آ رہا ان کی کوئی ضروریات ہوں کبھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کے آؤٹ آف دو بیج آ کے بھی ہمیں ارینج کرنا پڑتے ہیں مینج کرنا پڑتے ہیں تو ہمارے آفیسرز ہمارے ایڈی ہیڈکورٹرز ہمارے صدی اللہ موجود ہیں وہ پھر ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ریگلری وہ رات کو بھی آ کے وزٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ آفیسرز یہاں پہ ہمارے پاس رات کو بھی رہتے ہیں یہاں پہ آپ ساتھ ہیں وہ چیک کرتے ہیں بیچ میں بھی آ کے کہ سب کچھ ٹھیک ہے نہیں اس کو اپنی ایمبولنس وغیرہ بھی ہے کہ ایمبولنس نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسا کیس ہو تو ہم ایمبولنس بلا کے پیجواتے ہیں ورنہ ہم اپنی ہمارے پاس گاڑیاں ہیں ہمارے پاس ہے انسٹرسٹرکچر ہم بچے کو وہاں پہ علاج کرواتے ہیں ہمارے چائل یہ ٹین وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اور ایجوکیشن ان کی جو ہے عام سکولوں کے اندر تو ہوتا ہے نا جی آپ کی ون کلاس سے لے کے ٹین کلاس تا یا جس طرح کبھی ان سکولوں کا سسٹم ہے یہاں پر ان کی ایجوکیشن کس طرح دی جاتی ہے جی ان کی یہاں پہ مونٹسری سے لے کے کلاس ایٹ تک ان کو ہمارے چائل پرٹیکشن سکول میں بھی ہای ورون پراپر سکول کیمپس ادھر پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد ان کو گورنمنٹ سکول میں پڑھا جاتا ہے اس کو بھی سپانسر ہم لوگی کرتے ہیں اس کی جو مدر تھی اس کو ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس بچے کا کیا بنا جی اس بچے کی ڈاپشن ہو گئی ہے ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے لوگوں کی جو کہ اس کو اڈاپشن نہیں کہتے اس کو گارڈین شپ ایک کے ترون ٹیمپری کسٹڈی ریتے ہیں کوٹ دیتا ہے اس میں تو وہ ایک فیملیز نے اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے جو ڈیزرونگ ہوتی ہے کوٹ ڈیسائیڈ کر کے ان کو پھر کر دیتا ہے اڈاپشن کے لیے وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا جو کہ ایک میرکل تھا کہ وہ کیسے بچ کیا اور اللہ نے اس کی زندگی لکھی بھی تھی تو وہ ہمارے پاس آ گیا اور پھر ہم نے اس کا نام بھی رکھا اور اب اس کی اڈاپشن ہو گئی ہے مجھے ماں اس کے دلالے نکانا ہے مجھے دشوان اس کے بچوں کو بڑھانا ہے مجھے دشوان اس کے بچوں کو بڑھانا ہے مجھے دشوان اس کے بچوں کو بڑھانا ہے سانگ سنا سکتی ہے اس سے پہلے یہ بتائیے کتنے عرصے سے آپ یہاں پر ہیں میں یہاں پر 2014 سے ہوں 2014 سے کافی سال تو آپ یہاں پر کیسے آئیں میں پڑھنا چاہتی تھی تو اپنے دادوں سے کہا تو انہوں نے مجھے یہاں پر اٹمیشن کروا دیا یہ بھی بہت اچھی بات ہے جی گر آپ اس طرح بھی کر رہے ہیں تو ہمیں سنائیں کو اچھی سانگ سنائیں جو آپ کو آتا ہے من دی موج وچ حسینہ کھیٹنا من دی موج وچ حسینہ کھیٹنا دل کی رکھنا کم میں کنے میں نے پر کیسے دی موج وچ حسینہ کھیٹنا من دی موج وچ حسینہ کھیٹنا دل کی رکھنا کھٹنا کم میں کنے میں نے پر کیسے دی مو دانی بولنا چند دی چاندنی چندے کنے بہت شکریہ بہت شکریہ اور بھی ایکٹویٹیز یہاں پر اور کیا ہے ساکتے ہیں بسکتے ہیں پیچی کلاس پیچی کلاس حسینہ اور پیچی کلاس حسینہ اور پیچی کلاس حسینہ رہلاد ہوگیالی رہاہر ذات지만 صورتا ہے خدا تو سوال محطیق سنا میں جائز ہے جب rattرہ تکتا ہے appro온ت کے موجود میں آپ نہیں ہوتا eligible شکومت کو دیکھ é shoes خوش with haun bat میں سے صرف پر اور سی لیے اسلسل ب chịت لیے ٹا کالی این لگ اس lenقین خوش جو بھی ہر اللہ مشات کی اپنے محط میں اور اس سے اور یہ کافی تائم سے یہاں پہ آہاٹ تو ان کی ایکشپرٹیز کو دیکھ پیش کے لیتے ہیں موسیقی 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 رہے ہیں رضوان ریاست ہے یہ بچے یعنی کہ جو ہم ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ان کو یعنی ان کی ریٹنگ کا سٹائل چینج کرنا ان کو کلر کرنا جی بلکو ورڈ پیٹ پہ ان کو موو کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ سٹوریز ہیں سکسیس سٹوریز بیورو کی شروع سے جو بچے بیورو میں رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بابر اور حسن حسن اور بابر یہ بہت ہی زبردست پر فارم کریں یا بھی انڈر گراد ماسٹرز وہ پیچلرز کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس میں باقی اب ان سے بھی پوچھیں بابر علی بابر علی بابر نے برکشان سے ہے میں جب رہے ہیں میں نے میں چکی پی ٹوہ بیو بیرے ہیں داتا صاحب آپ کو نہیں پتاپ کے والدین قواہ نائے کیاں اب جب آپ کو اتنی ما شاءاللہ اس ادارے نے آپ کو رکھا آپ کو گروم کیا آپ بڑے ہوگی تو اس ادارے کے حوالے سے آپ کی اور خاص طرح میں میڈم کے حوالے سے آپ کے کیا خیال آتا ہے میاں بیوری ویسے مبتلہ بیوری ویسے مجھے تنیرے کے لئے اور آپ کا وٹشو نیم میں نے اسے حسن صدیق حسن آپ کو ایکسپیرنس اور ایکسپیرنس کیا میں یہاں سے دو ہزار پان سے ہی رہ رہا ہوں پیرنس میرے بھی انتہت ہو گی تھنکی اور میں بی اے کر رہا ہوں پنجابی انیورسٹی سے میں آیا تھا پان سال کا تھا اور میں بی سال میری ایج ہو گیا انہوں نے پچھلے اتنے سالوں میں آپ کو اچھے طریقے سے رکھا کہ مشکلات بھی آئی یہاں پہ نہیں ہمیشہ انہوں نے اچھے طریقے سے رکھا کچھ مشکلات آئیں لیکن جب ہم چھوٹے تھے لیکن اب میں بہت خوش ہوں میڈمی کا بہت شکر گزار ہے کہ یہاں پہ پہلے لیب نہیں تھے میں یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور انہوں نے ہمیں اپنے پیرنس کی طرح رکھا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اب وقت آگے آپ اور سیکھو تو اس معاشرے کو ابھی دو جی ضرور کیوں نہیں جیسے ہمارے یہ جھوٹے بھائیں ہیں ہم ان کو بھی سکھاتے ہیں اور خود بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں میری تو خواہش ہے کہ میں پاک ملک کے لیے کچھ اچھا کرو اور میری خواہش ہے کہ میں آرمی میں جاؤں ناظرین ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اگر اس طرح کے ادارے ہیں جو ماں کی طرح کردار ادا کرے تو دیفنیٹلی اس طرح کی کامیاب سٹوریاں جو ہیں وہ ضرور نکلتی ہیں سکسس سٹوریاں آتی ہیں تو اگر اس طرح کی ادارے کے اور زیادہ کھولیں اور کام ان کا جو ہے وہ بڑے نیٹورک بڑے اور یہاں زیادہ لوگوں کو اکومنڈیٹ کیا جائے تو دیفنیٹلی بہت سارے رنوے بچے جو ہیں بہت سارے لا وارس بچے بہت سارے اورفن بچے جو ہیں وہ ان کی زندگی بدل سکتی ہے ان کا فیوچر بدل سکتا ہے وہ خود کو ایجوکیشن کے ساتھ ایکوپ کر سکتے ہیں اچھا میڈم یہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ یہ تو ہو گئے ہیں آپ کا کوئی پلان ایسا ہے کہ اگر آپ کے بچے زیادہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر بھی جائیں ابھی فیلحال ایسا ابھی ہو نہیں رہا لیکن بالکل جو بھی اتنے آوٹ شائن کر جاتے ہیں بچے اب بہت زیادہ کولیفائیڈ ہو ان کو اپرچنٹی ملنی چاہیے کہ وہ بہر کہیں جا کے پڑھ کے آئیں اور ملک النام روشن کریں یہاں جو بچے جو پرفارمنس دیتے ہیں ان کو کیا آپ انیشیٹیو دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ادارہ تو باقی تو دیکھ رہے ہیں کوئی اور بھی کوئی فیسیلٹیز دیتے ہیں کوئی انام یہ وہ سنگی چیز ہیں دیکھیں کمپٹیشنز میں ہمارے بچے پارٹ لیتے ہیں اسے کہ اولمپکس جو ہمارا نیشنل سپیشل اولمپکس میں ریسنٹ ہی ہمارے بچے نے پارٹسپیٹ کیا وہ میڈلز بھی جیتے ہیں اس کے بعد ہماری ایک بچی گرل جو پارڈی ہے کلاس نائنٹ میں اس کو جو ہے وہ شی کیم فرسٹ ہی کلاس تو ان کو پھر پریزنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ سرٹیفکٹس دے رہے ہوتے ہیں اپریسیشن گوز آن ان کی اور جو اب بھی ہمارے پاس بچے ہیں جو اب ایٹین ہو گئے اور جو چھوٹے ہیں ان کے لیے یہ سٹرائٹیجی بنائی جا رہی ہے کہ ان کو کوئی جوب دلوائی جائے اور چار لڑکیں جوب بھی کر رہی ہیں سالان میں ان کو جوب دلائی جائے تاکہ جب وہ ایٹین ہو جائے وہ اپنے پاؤں پر کھڑنے کابل ہوں پھر وہ ہم بیورسن کو باہر اچھے جو بچے جو آیا یہاں پر ایٹین کے بعد چلے جاتے ہیں اب یہ بچے ہیں یہ باہر بھی اب سیکھ رہے ہیں اب جب ان کو جوب مل جاتی ہے یہاں اس سے آگے یہ بہتر ہو جاتے ہیں تو کیا پھر اس ادارے سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا یا پھر آپ ان کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کریں گے جی دیکھیں کچھ ان کا دیکھنا ہوگا ان کا انٹریسٹ کدھر ہے ٹھیک ہے فور ایکزامل جن بچوں سے آپ نے ابھی بات کی ان کا انٹریسٹ کمپیوٹرز میں ہے ٹھیک ہے تو ان کو پھر جوب ایسی ہم ہیلپ کریں گے دلانے میں جس میں کمپیوٹر ریلیٹڈ ہو کچھ بچے اگر یہی پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کا ڈیفرنٹ وہ ہے کالیبر ہم ان کو اپنے ادارے میں ہی جو ہے وہ انکلکیٹ کریں گے ان کو جوب دلوائیں گے جس کے علاوہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو جوب پہلے دلا کے پہلے ایک سال ان کو الاؤر کریں گے یہاں پہ رہے اس کے پر جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے پھر ان کو یہاں سے ان کی ایجزٹ کروائی جائے اچھے ایسا بھی واقعہ ہوئے کہ رن آوے بچوں میں یا مسنگ بچوں کے اندر ایسے بچے بھی آگے ہیں جو تھوڑے سپیشل بچے ہیں کچھ ان میں محرومیاں بھی ہیں کچھ چیزوں کی تو وہ بھی آپ اکومنڈیٹ کرتے ہیں یہاں پر کہ ان کو کہیں اور بھی دیتے ہیں ایسے دو تین بچے ہیں ایسے جو سپیشل ہیں وہ پہلے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بالکل یہاں سے جانے کا they don't want to leave تو ان کو یہاں پہ رکھنے دیا ہے لیکن ایڈیالی ہمارے دوسرے ادارے ہیں حکومت کے جو کہ سپیشل بچوں کے لیے تو ان کو وہاں موف کر دیتے ہیں اور ہمارے اس کے علاوہ بتاؤں گی کہ پاکستان آرمی میں بھی میں چاہتی ہوں کچھ بچوں کو ہم نے ایڈمیشن دلائیں تو بلکل بلکل تو اس کے لیے میری بات چل بھی رہی ہے ابھی ایک جنرل سے اگر وہ ہماری ہیلپ کر دیں پروپر پروسسس کے دروں میریٹ پر ان کا اگر وہاں پر داخلہ ہو جائے تو بہت ہماری خوشی کی بات ہوگی آپ کے فیوچر انیشیٹیو اور کیا ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو یہاں لینے ہیں بہت زیادہ انیشیٹیوز ہیں جو لینے ہیں افکورس کیونکہ مینیجر صاحب ہوتا ہے کہ یہ دارہ تھوڑا سائی لائن کیا گیا تھا پہلے اور اب میں چاہتی ہوں کہ جس طرح ہی یہ لیب ہے ایک تو اس طرح کی لیب ہر جو ہمارے بیورو میں موجود ہو پلس ہمارے سمال یونٹس پنجاب کی ساری ڈسٹرکس میں ہوں اس کے بعد بچوں کے لیے اور فسیلٹیز کریئٹ کی جائیں یہاں پہ بچوں کو کرکٹ کیمپس میں ہم انوالف کریں ہم نیشنل ٹیم کا حصہ ہوں بچے ہمارے ہر جگہ جہاں پہ جہاں بھی پلیسمنٹ کی گنجائش ہے ہمارے بچوں کو ٹیلنٹ نظر میں کہ ان کو کیونکہ یہ یہ دیسٹیٹیوٹ ہے تو ان کو پرائیورٹی دی جائے یہ ناظرین آپ نے بات سنی اس وقت چیر پرسن صاحبہ کی تو بات یہاں یہ ہے کہ اس وقت یہ جو بچے ہیں یہ معاشرے کا ایک بڑا کارامد حصہ بھی بن سکتے ہیں اگر اسی طرح جو ہے جیسے یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے اور اداروں میں بھی کام کیا جا ہے اس نیٹورک کو بڑھا جائے تو پاکستان کی جو سوسائٹی ایسے بچوں سے جو ہمارا فیوچر ہے جو ہماری ایک ایسی جنریشن ہے جس نے آگے چل کے اس ملک کی باگ دور سنبھالنی ہے وہ ہمیں بڑے قابل بچے مل سکتے ہیں جو کہ اس ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں لیکن اس طرح کے ادارے جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی سپورٹ بھی اس میں رہنی چاہیے سوسائٹی کی بھی سپورٹ اس طرح کے اداروں کو ملنی چاہیے اور سب سے ضروری بات ہے کہ یہاں جو لوگ مجود ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے اندر بھی وہ انسانی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ رہنا چاہیے اور وقت کے ساتھ بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ جو کام ہے صرف سیلوی کے لیے آپ نہیں کرتے یہ کام ایک بہت بڑی انسانیت کے خدمت ہے جو لوگ یہاں کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے وہ بھی مستحق ہیں دادو تحسین کے کہ جناب وہ بڑی ایک فوکس ہو گئی یہ کام کر رہے ہیں دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائی میں رکھے اپنے مزبان سنزاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ